بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم بائک میٹ بکے ویلکم بیک ٹی ایٹ ایڈ ایڈر ویڈیو اور آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بڑی امیزنگ قسم کی کیونکہ امیزنگ قسم کا موٹر سائیکل آپ دیکھنے والے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں ابھی تک آپ نے بائک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک چور یہ دوٹ تاکہ اسی قسم کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے ابھی غلطی سے کار میٹ پی کے بھی موز سے نکل گیا تھا تو کار میٹ پی کے کو بھی سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا وہ گاڑیوں سے مطالق جتنی بھی انفرمیشن ہے اس سینل پر آپ کو ملے گی اینی فیدر ویڈیو جو موٹر سائیکل آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں دس ایس ون اف اکائنڈ نام اس کا ہارلے ٹائپ ہے ہارلے ضرور آتے ہیں اس کے اندر لیکن اف کورس اس کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کا کسی بھی کوئی انجن لگاوہ نظر نہیں آتا تو انجن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کافی سارا آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے جس کے وجہ سے یہ تھوڑا سا آرڈ لکنگ بھی آپ کو لگے گا لیکن لیکن میٹیلیو یہ پرفیکٹلی فنکشنل موٹر سائیکل ٹھیک ہے الیکٹرک سائیکل کیا کہیں گے آپ موٹر سائیکل کہیں گے یا الیکٹرک موٹر سائیکل کہیں گے سب سے پہلے ہم فرنٹ پہ آ جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو میسیف قسم کے یہاں پہ کافی وائڈ دو سو پچیس پچپن کے ٹائر آپ کو نظر آئیں گے اور آٹھ ہنچ کا الائیویل اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا ایک اور مزید کی بات اس سائٹ پہ آئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کے اندر ننی منی سی ایک ڈسک بریک بھی نظر آئے گی جو بائیک کو روکنے کے لیے کام آتی ہے یہاں پہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں فوکس وغیرہ بہت ہی میسیف اور نیکیڈ ہیں بلکل ٹھیک ہے اس وائے سے میں بولا تھا کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا آرڈ لگے گا بیک پہ ہم آتے تو بیک پہ بھی سیم ہمیں کنفیگریشن مل جاتی ہے دو سو پچیس پچپن اور آٹھ کا ریم ہمیں مل جاتا ہے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بائیک کو روکنے کے لیے ایک ادد وینٹیلیٹڈ ڈسک بڑیک دی گئی ہے شاکس پہ نظر گالتے ہیں تو ایر سسپنشن کہلیں یا ہائیڈرالک شاکس کہلیں یا ایر شاکس کہلیں تو یہ آپ کو مل جاتے ہیں پیچھے سلینڈر آپ کو نظر آ رہا دونوں سائٹس پہ سیٹ اگر آپ دیکھیں تو اکارڈنگ ٹو دی آنر ان کے پاس وہ ایفریکن پیرٹس ہے جنہوں نے اس کو سکرائچ کیا یہاں سے سیٹ بڑی فرم ہے بڑی نرم سیٹ ہے اب بات کر لیں اس کی سپیسیفیکیشنز کی تو میں چاہوں گا کہ اس کے آنر خود آئے ہمارے ساتھ اور وہ گپ شپ لگائیں ہمارے ساتھ کہ کیا کیا سین ہے اس کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ملواتے ہیں آپ کو ان کے آنر سے اسلام علیکم سر علیکم سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عبد الرزاق رزاق بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے ہم نے نہیں دیکھی باگ سامنے والے یہ ایکچولی جی اس کو کہا جاتا ہے بگ ہرلی بگ ہرلی اس الیکٹرک بائک میں ایک منی ہرلی آتا ہے اور ایک بگ ہرلی آتا ہے یہ بگ ہرلی بائک ہے الیکٹرک بائک ہے صحیح یہ میں نے دوبیہی سے امپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو باقی آپ کے سامنے اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو میں بائک سے پہلے یہ پوچھوں گا خرچہ کتنا امپورٹ کا ہے تو بڑا مشکل ہے ایکچولی اس کو امپورٹ کرنے میں کوئی اتنا خاص خرچہ نہیں آئے کیونکہ اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے چیک ہے اس چیز کی آپ کو ریجسٹریشن نہیں کرنی پڑتی ہے صحیح یہ جس ایک سائیکل سمجھ لیں اچھا ٹنشن مرشانی تو نہیں ہو اس کے کوئی نہیں ہے ٹنشن تھوڑا سا معمولی سے کریچز وغیرہ کارگو میں لاتے ہوئے جو ہے وہ وہ جو پوٹ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے باقی اس طرح کچھ بھی نہیں ہے باقی پرفیکٹ کنڈیشن میں اوریجنل حالت میں ہے اچھا یہ کتنا مطلب اس کا کتنی بیٹری لگی ہوئی ہے اس کے اندر موٹر کون سی ہے اس کے اندر اس کے اندر جی ایک ویسے اس کے اندر ایک ہی بیٹری آتی ہے یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ اس کی بیٹری ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کنیکٹ ہوتی ہے بس اتنا ہی ہے اس کو آپ یہ لاک ہے ریموو کر کے گھر میں لے کے جا سکتے ہیں اگر فر ایکزمپل آپ کی ایکسٹینشن دور ہے تو یہ اس کو آپ ریموو کر کے گھر لے جا کے چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کپیسٹر کتنی ہے اس کی اس کی ایک چارج پہ یہ فیفٹی کلومیٹر فورٹی فائیو ففٹی کلومیٹر ایزی لی نکالتی ہے سنگل بندے پہ سنگل بندے پہ یہ ویٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا یہ آپ دبائی والی بتا رہے ہیں کیا پاکستان میں چلا کے آپ نے نوٹ کی ہے کہ کتنے کلومیٹر پاکستان میں بیسیکلی ہم نے اس کو اتنا چلایا ہی نہیں ہے میکسیمم ہم نے کچھ دس پندرہ کلومیٹر چلائی ہوگی بیٹریوں اس حساب سے ابھی بھی بالکل فولی بتا رہی ہے ماشاءاللہ اور دوسرا اس کے اندر ایکسٹرہ بیٹری کی کیپیسٹی بھی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ اس کا باکس ہے یہ یہ اوپن کیا یہ اس کی لیتھیم بیٹری ہے یہ کور میں ریموو کی ہوئی ہے میں نے اس کو ڈبل بیٹری کی ہوئی ہے پاکستان میں الیکٹریسیٹی کا بہت زیادہ ایشو بھی رہتا ہے اور کبھی لانگ بھی چلا جائے لانگ بھی چلا جائے تو یہ دو بیٹری پہ یعنی آپ کے پاس دونوں بیٹری چارج ہیں تو آپ کو 100 کلومیٹر پکستان کلومیٹر 100 پلاس کلومیٹر دے گا صحیح 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 تو اگر دو بندے بیٹھتے ہیں تو وہ ویٹ زیادہ ہونے کی ویٹ سے افکورس اس میں مالیج تھوڑی سی پرک آجائے گی تو وہ آپ کے ذہن میں بھی ہو چاہیے کیونکہ یہ جو مالیج بتائی چاہ رہی ہے یہ سنگل پرسن ہوگا اور سیکنڈ لی فلیٹ روڈز پہ چونکہ اس وقت ہم موجود ہیں پہاڑی علاقہ تو یہاں پہ مالیج ہو سکتی ہے کچھ مالیج میں آؤٹ کم تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنٹ لگ سکتا ہے آج پیچھے کیا لگا ہے پیچھے تو یہ سیٹ ہے اس کی سیکنڈ بیسنجر کے لیے اور اس کو آپ ایز ٹول بکس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا لاک ہے چوٹا موٹا سامان موٹا آپ کا سامان ہے اگر آپ نے چارجر بھی ساتھ رکھ رکھ چاہیں یہ آپ کا اس میں آ سکتا ہے چھیک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چارج کتنی دیر میں ہو جاتا چارج اس کا میکسیمم دو سے ڈائیگنٹ لگتے ہیں ایک بیٹری کو چارج ہونے ایک بیٹری ریموٹ ہے یہ سے بھی آپ اس کو یہ آن کر سکتے ہیں یہ ریموٹ سے بھی کام کرتا ہے اس میں سکیورٹی سسٹم ہے اب اس کو آگر ہم نے اس کو لاک کیا ہو ہے کوئی بھی بندہ دوسری کی لگا کے اس کے آپ کو سپیڈ بتاتے آپ کتنے سپیڈ میں جا رہے ہیں یہ آپ کو ڈریون بتائے کہ آپ نے کتنا سفر کر لیا ہے یہ بیٹری لائف ہے اور اس کے لافہ یہ آپ دیکھ سکیں تو یہ ون پہ آئے یہ پہلا اس کا گیر ہے اگر آپ کو زیادہ موڈ ہیں اس میں 3 موڈ ہیں ٹھیک ہے یہ موڈ ہے اس ہی کو یہاں سے چینج کریں گے تو یہ سیکنڈ پہ چلا جائے گا اور یہ تھرٹ پہ چلا گیا اچھا اس میں ریورس کا option ہے اس میں ریورس option نہیں ہوتا ٹھیک ہو گئے باقی اس میں ٹرن سکنل ہے لیف رائیٹ ٹرن سکنل آگیا اس کا یہ بریک کا سائن آگیا اگر آپ نے بریک پریس کی ہو تو آپ اس کا ایکس لیٹر آٹومیٹکلی کام ابھی نہیں کرے گا صحیح سینسر لگے نہیں اس کے انتر وہ سینس کے لیٹی صحیح ہو گیا یہ کون سے بٹن ہے یہ اس کی ہیڈ لائٹ ہے آگے ٹھیک ہے یہ اس کا ہارن ہے صحیح اس ٹرن سگنل جو ہیں رائٹ لیٹ کے لیے میں لائٹ آن کر کے دکھا دیتا ہوں سو گائز ابھی میں اس کی ٹیس ٹرائی لینے لگا ہوں لیکن جیسا کہ پروفائل آپ اس کی دیکھ چکے ہیں دو سو سے بہت اوپر ہے دو سو پچیس ایف ام نوٹ رانگ دو سو پچیس ہی ہے سو اتنے وائٹ ٹائرز کے ساتھ تھوڑی سی منور کرنا مشکل ہو جائے گی لیکن چلیں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کتنی ایک مشکل ہوتی ہے تین موڈز ہیں اس کے نمبر ون پہ ہیں ہم اس وقت تو لیٹس کیو اٹ شاٹ شروع شروع میں تھوڑا سا مشکل لگتا آپ کو سکوٹی ٹائپ اس کا سٹائل ہے اچھا رضاق بھائی is it for sale yes it's for sale تو کیا ڈیمانڈ کیا کر رہے آپ اس کی مجھے اگزیکٹلی دیکھیں مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں کی مرکیٹ پرائز کیا ہے لیکن اراؤنڈ جو مجھے یہ پڑا ہے وہ دو لاکھ میں چھیک ہے پاک جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ تقریبا دو لاکھ تک مجھے مل جائے چھیک ہے تو is it ok کہ ہم آپ کا نمبر دیتے تو لوگ میرا میرا نمبر ہے جی 0333 5036 836 تو یہ نمبر ہے گائز اگر آپ کو یہ بائک موٹر سائیکل اور پاکستان میں جو صورتحال پیٹرول کی جلدی اور ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا بھی تھا تین چار دن پہلے شہباز شریف جو ہمارے پرائم منیسٹر وہ اعلان کر رہے تھے کہ الیکٹرک وائک سی طرف جار رہے تھے یا ہمارا کون سے برحال یہی ہے کہ پیٹرول کی پاور بہت زیادہ ہے لیکن اگر گلوبالی اس چیز کو اگر سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا جو ہے وہ کنورٹ کر رہی ہے انرجی جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل ان چیزے کو کنورٹ کر کے الیکٹرک میں جا رہی ڈوزار پچیس سے تو ویسے بھی بند ہو جائیں گے کمبسن انجن تو اب یہی ہے الیکٹرک کی فیوچر ہے تو جتنا جلدی فیوچر میں انٹر ہو جائے اتنا بہتر ہوگا گائز یہ تھے رزاق بھائی اور یہ تھی ان کی بگ ہارلی کیسی لگی موٹر سائیکل الیکٹرک موٹر سائیکل پسند آئی تو definitely give it a big thumbs up اور اگر آپ کو یہ پسند آئی اپنے لیے یا بچے کے لیے یا بھائی دوست کے لیے تو رزاق بھائی سے آپ رابط symmetry کرسکتے ہیں بائیک موجود ہے التي بیوث تنکیؤ ویٹ رزاق بھائی جو اللہ اپنا خیال رکھے گا بائیک میٹ پی کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میں اچھے ڈوئیٹ تاکیسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملکے رہے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی